اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو مائی یوٹیب چینل ڈیجیٹل کشمائلہ اگر آپ سب لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے کورس کورڈ پی ایس وائی فوزرے ٹو کا لیکچر ٹونٹی اور لیکچر اس پرسیوینگ ڈیپتھ ڈ سائز ہم نے لیکچر ایٹین میں لیکچر نائنٹین میں سٹڈی کیا کہ کس طرح ہماری آئیز میں ریٹینہ پہ ایمج بنتا ہے اور پھر ہم نے ڈیفرنٹ قسم کا دیکھا کہ کس طرح سے ایمج بنتے ہیں کیسے ایمج بنتے ہیں اب یہاں پر بات ہے کچھ کے سائز اور ڈیپتھ کے بارے میں جو ہم پرسیو کرتے ہیں سوری اچھا بھئی معاف کر دو پرسیوینگ ڈیپتھ ہم کس طرح ڈیپتھ کو پرسیو کرتے ہیں ہم ترے دیمینشنل وارڈ ہم تری دیمینشنل وارڈ مین رہتے ہیں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کچھ ہمارے قریب ہوتے ہیں کچھ دور ہوتے ہیں کچھ ڈیپترانٹ سائزES کی ہو کیں ہیں to perceive three dimensional scenes from two dimensional information on retina is an amazing ability ہمارا جو retina ہے وہ two dimensional information کو ہی perceive کرتا ہے لیکن ہم رہتے تھے دیمینشنل وارڈ میں ہیں اور ہم three dimensional وارڈ میں رہتے ہوئے two dimensional information کو use کرتے ہیں retina میں لیکن ہمیں نظر three dimension ہی آتی ہیں یہ بڑی ایک amazing ability ہے جو ہمارے یہ سب کچھ brain کے وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے جیسے آپ کو picture میں نظر آ رہا ہے کہ آگے ایک بچہ ہے اور پیچھے ہے اور ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو آگے والا بچہ ہے اس کی height جو ہے وہ زیادہ ہے پیچھے والے کی تھوڑی سی کام ہے حالکہ بلکل تھوڑا فرق ہے لیکن آپ ان میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آگے والا بچہ جو ہے وہ بڑا آدمی ہیں اور چھوٹے والا بچہ جو بطلب آپ perceive کر رہے ہیں ان کے sizes کو کیور approach to depth perception identify کرنا information کو in retinal image میں پھر وہ relate کرنا scenes میں depth کے ساتھ occlusion ایک signal ہے یا کیوں ہے کہہ لیں ایک object کا دوسرے object کے ساتھ we learn connection ہم connections کو سیکھتے ہیں in queue کے درمیان جو ہوتے ہیں depth کے درمیان جو ہوتے ہیں جو ہمارے previous experiences پر base کرتے ہیں environmental کے ساتھ اچھا اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم جب قریب سے چیزوں کو دیکھتے تھا وہ ہمیں بڑی نظر آتی ہیں لیکن جہاں دور ہماری نظر جاتی ہے تو ہمیں چیزیں چھوٹی ہوتی اور blur ہوتی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں جیسے اس سمجھ پہ دیکھیں تو ہمیں پاس لوگ نظر آ رہے ہیں بیٹھے ہمیں درخت ہیں trees ہیں لیکن جیسے سے یہ تصویر دور ہوتی جا رہی ہے تو وہ پہاڑ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے لیکن ریال میں وہ پہاڑ کتنا بڑا ہے the association between particular cues and depth کی become automatic and when these depth cues and present we experience the world in the three dimensional اب types of depth کی ہیں oculometer جو کے cues جو کے base کرتی ہیں ہماری sense کی ability پر جو ہماری eyes کی position میں ہیں and the tension in our eye muscles monocular cues that work with one eye and binocular cues that depend on two eyes پھر ہم چیزوں کو perceive کر لیتے ہیں کہ جب چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں تو پھر ہمیں پر چل جاتا ہے کہ وہ چیز پیچھے ہے دوسرے چیز آگے ہے جیسے یہاں پر picture A میں نظر آ رہا ہے کہ tree factory کے پیچھے جو ہے وہ گھر ہے ٹھیک ہے اب یہ جو گھر ہے وہ درخت کے پیچھے چھپا ہوئے ٹھیک ہے اور جس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ درخت آگے ہے اور گھر پیچھے ہے کیونکہ یہ بہت اگر دور ہوگا تو آپ آپ یہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ کیا چیز آگیا ہے لیکن جب آپ گھر وہ چھپ جائے گا تھوڑا سا درخت کے پیچھے تو آپ یہ perceive کریں گے کہ گھر آگے درخت آگے اور گھر پیچھے ہے convergence میں inward moment ہوتی ہے آئی کی جو کہہ کر ہوتی ہے جب آپ nearly چیزوں کو دیکھتے ہیں اور accommodation میں جو lens ہے وہ shape ہے وہ change ہو جاتی ہے اس کی جب آپ فوکس کرتے ہیں کسی بھی object پہ various distance رو آپ سے distance میں دور ہوتا ہے اس کی example ہم آگے بھی پڑھیں گے monocular cues depth information جو کہ depict کرتی ہے picture میں occlusion اکر ہوتی ہے جب کوئی بھی ایک object height چھپ جاتا ہے یا particularly height another from the view اور میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے relative height میں کیا ہوتا ہے کہ object that are blue blow the horizon and have their bases higher in the field of view are usually seen or being more distance ٹھیک ہے perspective convergence وہی جو میں نے آپ کو پر کہا تھا کہ جب ہم قریب والی چیز دیکھتے ہیں تو ہماری جو eyes ہیں وہ کس طرح مطلب close ہو جاتی ہیں اور جب ہم وہی دور سے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو eyes look straight ahead when the person observe something that is far away familiar sizes when we judge distance based on our prior knowledge of the sizes of object کچھ objects کو ہم judge کرتے ہیں اپنے جو ہمارے past کے جو ہمارا knowledge ہوتا ہے اس پر ٹھیک ہے ہم بہتوبی واقف ہیں اسی سے ہمارے خاص طور پاکستانی یا جو گوہوں سے لوگ ہیں کہ جس طرح جب دھوند پڑتی ہے تو وہ چیزیں کس طرح blur ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر air particles dust water droplets air borne pollution یہ چار ساری چیزیں اس کے اندر جب شامل ہوتی ہیں اور وہ object کو blur کر دیتی ہیں we have to look through making objects that are further away less sharp پھر وہ ہمیں less sharp دکھائی دیتی ہیں اب جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس کو پتھر پڑے ہوئے ہیں سارے یہ آپ کو بڑے نظر آ رہے ہیں لیکن جیسے یہ دور ہوتے جا رہے ہیں distance زیادہ ہوتا جا رہا تو یہ ہمیں بہت چھوٹے اور بہت قریب قریب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اب shadows shadow بھی associate کرتا ہے object کو information دینے کے لیے جیسے اب آپ A اور B میں دیکھیں کہ A picture میں آپ کو لگ رہا ہے پرمیان کتنا سا distance ہے perceiving adapt میں motion produced کیوں کی بات ہو رہی ہے کہ motion parallax occur when we move nearby object appears to glide rapidly past us but more distance objects appear to move more slowly میں simple wording میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جب ہم move کر رہے ہوتے ہیں تو چیزیں جو object اگر ہم سیدھا جا رہے ہیں تو چیزیں پیچھے کو گزرتی جاتی ہیں آسان سی بات آئیے اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی سے چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پاس سے گزرتی جاتی ہیں اور کس طرح آپ کے رہیٹینہ پر ان کا image بن رہا ہوتا ہے اور اگر آپ جو چیزیں آپ کے دور ہیں جو چیزیں دور ہیں وہ زیادہ جلدی گزرتی ہیں ایک منٹ دور ہوتی ہیں وہ زیادہ جلدی گزرتی ہیں پاراوی ہاؤس notice how the image of the tree moves further on the aratina than the image of the house move more slowly but more distance object جو دور ہوتی ہیں سوری وہ سلو گزرتی ہیں جب جو ہمارے پاس ہوتی ہیں قریب ہوتی وہ جلدی سے ہمارے پاس سے گزر جاتی ہیں لیکن چوٹے سے میرے ساتھ تو ایکس ایکسپیرینس ہو ہوا ہے میں تو جب ہم سکول جاتے تھے وین میں تو میں بڑی دلچسپی سے دیکھا کرتی تھی کہ وہ چیزیں کیسے گزر رہی ہیں اور میں یہ سوچ تھی کہ وہ جو آگے گھر ہے وہ ابھی پاس سے گزرے گا ٹھیک ہے تو مطلب جو چیز دور ہوتی تھی وہ اسے آپ بڑی بڑی مزید کی بات ہے کہ ہماری لیفٹ اور رائٹ آئی میں بنتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب اگر آپ ایک آنکھ بند کر کے چیز دیکھتے ہیں پھر اسی چیز کو دوسری آنکھ بند کر دیکھتے ہیں تو آپ پورا ایمج اس کا نہیں نظر آتا جب آپ دونوں چارلس نے ایٹین زیرو ٹو ایٹین سیونٹی فائی فائن کا لکھ ہوا ڈیٹ آف برث ڈیت بینو کلور ڈیپ پرام پکچر ویڈاوٹ اسٹیری اسکوپ وہی انہوں نے ایس ابجیکٹ جو میں نے بتایا کہ آپ کس طرح ایک آئی کے ساتھ دیکھتے ہیں یا دوسری آئی نہیں ہوتی اور اس کو رینڈم ڈاٹ سٹیریو گرام کہا گیا ہے جو پیٹرن جسے کنسٹرکٹ کیا گیا ہے کمپیوٹر سکرین پہ پھر شیفٹ کر دیتے ہیں سکوئر شیفٹ سیکشن پہ جو کہ ایک یا ایک سے زیادہ یونٹ سلائیڈ پر مشتمل ہوتے نیورون پیٹوریل ڈیپ مانکیز جیسا ہم نے پہلے بھی کہا مانکیز کو اس طرح کے ایکسپریمنٹ میں زیادہ استعمال کر رہتا ہے اور کیونکہ سٹیمولی ہے وہ 3 ڈیمیشنل ڈیسپلی کریئیٹ کرتے ہیں بای سٹیریو گرام پھر پھر دیسپریٹی ٹرننگ کرو میں فرم نیورون سینسٹیو کبسلیوٹ ڈیسپریٹی میں ڈیسپریٹی کر رہا ہے نیورل ریسپونس جب ہم دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں ڈیسپریٹی ہوتا ہے کہ مطلب وہ فرق جو دونوں آنکھوں میں دیکھنے میں آتا ہے چیز کو ٹھیک ہے اس کو پھر گراف کی شیپ میں اس کو ڈیسپلی کیا ہو ہے اس ڈیسپریٹی دیکھیں کہ اس کا سائز آپ کو چھوٹا نظر آئے گا لیکن جب آپ اسے پاس دیکھیں گے تو اس کا سائز آپ کو بڑا نظر آئے گا جب ہم ایروپلین میں ہوتی ہیں تو اوپر سے چیزیں بہت چھوٹی نظر آتی ٹرک چھوٹی جتنا نظر آتا جبکہ ہمیں پتا ہے کہ اس کا کیا ایمج ہے یہ اسے کی اگزامپل دی ہوئی ہیں یہ آئی فیل ٹاور ہے اسے بیسی کیلئی اینگل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جو ہمیں دوسر چیزیں جو چھوٹی نظر آتی ہیں دیکھیں ان کو کتنا انہوں نے دو فنگر میں اس کا ویجی لیکن یہ ایکچلی سائز نہیں ہے یہ اس کا ویجی آنگل ہے ایکچل فائز تو ہمیں پتا ہے کہ اس کا کتنا زیادہ ہے پھر سورج اور جب گرہن لگتا ہے اس کے چاند ہے وہ بلکل اس کے سامنے آ جاتا ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ سورج اور چاند کے سائز میں بہت زیادہ فرق ہے لیکن چاند اسے بلکل کور کیوں کر لیتا ہے لیکن ان دونوں میں بہت بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے کیونکہ سورج ہم سے بہت زیادہ دور ہے اس لئے وہ چھوٹا نظر آتا ہے اور چاند ہم سے سورج کی نسبت قریب ہے اور اس لئے وہ ہمیں ایک دوسرے کو بلکل کور کرتے ہو دکھائی دیتے پرسیونگ سائز ٹو سے وہی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح لنک ہوتا ہے سائز اور پرسیپشن کی دیپت کے درمیان with good دیپت پرسیپشن فیور accurate سائز پرسیپشن سائز کونسٹینسی پرنسیپل ہے یہ کچھ ایسی چیز ہوتی جن کا آفٹر ایمج بنتا ہے جن سے آپ کو پکچر دیکھتے تو ہمیں جس پکچر دیکھتے ہم تو ہمیں یہ پتا نہ چل دا کہ یہ ویل اتنے بڑے ہیں لیکن اس کے سامنے لیڈی گزر رہی ہے تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ لیڈی اتنی چھوٹی نظر آرہی ہے اس کا مطلب یہ ویل بہت بڑے ہیں اگر مطلب ہمیں اس کے لیڈی کا بھی ہائٹ جی ہے اس کی نسبت اس کے چھوٹی لگ رہی ہے حالان کہ لیڈی کئی الگ کھڑی ہوتی ہے تو اس کی ہائٹ فول اچھی ہے لیکن ویل کی مطلب سے جو بہت بڑے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ اس کے سامنے جو لیڈی یہ دیکھیں کہ دونوں ایک ٹائل پہ ہی پورے آئے ہوئے ہیں یہ بڑی ہی آپ کہہ لیں کہ کامن چیزیں ہیں جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں ہم ان پر فوکس ہی ہماری پرسیپشن ہوتی نی ساری جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں دور والی چھوٹی لگتی ہے جبکہ ہوتی تو بیسیکل بڑی یہ ساری پرسیپشن ہے تو کبھی ہماری پرسیپشن ہو جاتی ہے جس کو ویجیول ایلیوزن کہا جاتا ہے اس کی بڑی انٹرسٹنگ دیو اگر آپ دیکھیں تو دو روم نہیں ایک ہی روم ہے ایک کی آؤٹسائید دکھائی ہوئی ہے اس کی انسائید دکھائی ہوئی ہے جب آپ اسے انسائید میں دیکھ رہے تو آپ کارنر بہت بڑا لگ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو کارنر ڈالے کا سائز ایک ہی ہے لیکن ہمیں بڑا کیوں لگ رہا ہے جو پیٹری ہمیں دور ہوتی ہوئی کلوز اور بلکل تنگ ہوتی نظر آ رہی ہے جس کی طرح سے ہمیں آگے چیز کا سائز بڑا لگ گے گا اور دوسری بڑی انٹرسٹنگ بکچر ہے ایسا ہوتا ہے اس طرح کے رومز بنائے جاتے ہیں جس میں اس لگ بہت چھوٹی ہے اور اس کی ہائٹ بڑی ہے لیکن ان دونوں لڑکیوں کی ہائٹ بلکل سیم ہے اگر دیکھا جائے تو جس جو فلور ہے اس کو اس طرح بنایا گیا ہے ایک سائیڈ سے اونچا بنایا گیا اور لیکن اگر کوئی ونڈو میں شخص دکھڑا ہو کہ دیکھتا تو اسے لگے گا کہ شاید وہ ایک لڑکی کی ہائٹ بہت لمبی ہے دوسری کی بہت چھوٹی ہے تو یہاں پہ ختم ہوتا ہے ہمارا لیکسے 20 اسی طرح کی بس ساری اگزمپلز لیوی ہیں بہت ایزی سی ہیں آپ لوگ پڑھیں گے تو سمجھ جائے گی میں آپ لوگ کا کنسپٹ کلیر کروا دی ہے ملتے ہیں انشنال ڈیکس لیکچر میں اپنا خیال رکھے گا خدا